آہ میرے پاکستانیوں یہ ایک آہ میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آہ ایک ایسا آہ وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی ایک قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحر ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد عظم نے جد و جہد کر کے ہندوس کی غلامی سے نکال کے